اسلام علیکم ورکم بیک ٹو آرنڈ شارٹس آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سارے ایکوپنٹس ہیں ہمارے پاس انوار سیٹ ہے ہمارے پاس اے آئی ایس ہے ہمارے پاس جی پی ایس ہے اور جی پی ایس بھی ایک نہیں بلکہ تین تین ان تمام ایکوپنٹس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے جہاز کی پوزیشن کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں یہ سب کچھ موجود نہیں تھا جہاز کی پوزیشن کو فوری طور پر نکالنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا اور ہم لوگوں کی طرح وہ جہاز اتنی آسانی سے اپنے ٹریک پر نہیں چل سکتے تھے ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت جہاز کی رفتار یعنی کہ سپیڈ کتنی ہے تو پھر وہ جہاز کیسے چلتے تھے ان کو ایک ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے نقشے پر اس وقت کہاں پر موجود ہیں ان تمام ایکوپنٹس کی غیر موجودگی میں پرانے زمانے کے جہازرانوں نے نئے ملک کیسے دریافت کیے ان کی سمت کا تعایون کیسے ہوتا تھا انہیں یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ اگر کسی خاص ملک کی طرف جانا ہے تو ان کی سمت کیا ہونی چاہیے اور اگر ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں تو اس وقت تو سمندر کے چارٹس بھی موجود نہیں ہوتے تھے ان کو یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ کس جگہ پر دنیا کے سمندر میں گہرائی کم ہے اور کس جگہ پر زیادہ سمندر کے ان تمام چارٹس کو بنانے میں صدیاں لگی ہیں صدیوں پہلے یہ چارٹس موجود نہیں ہوتے تھے پھر ان لوگوں کے پاس ہماری طرح موسم کے آلات بھی موجود نہیں تھے انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کب توفان آ رہا ہے اور کہاں توفان آ رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بہت سارے جہاز تباہ و برباد بھی ہوتے تھے تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان کے لئے مشکلات تھی کتنی زیادہ لیکن اس کے باوجود انہیں لوگوں نے دنیا کے نئے نئے ممالک دریافت کیے انہیں لوگوں نے بریازموں کی نشاندہی کی دے بردہ پیپل ہو ٹولڈ اس کہ کونسا کانٹیننٹ کونسا کانٹیننٹ ہے اور انہیں لوگوں نے دنیا کے نقشے بھی بنائے آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم پرانے زمانے کے ملاہوں کی تمام کی تمام مشکلات جو کن کو درپیش ہوتی تھی ان سے انصاف تو نہیں کر پائیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم فوکس کریں گے اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنی ڈیریکشن یعنی کہ سمت کا تعیون کس طریقے سے کرتے تھے انہیں اپنی پوزیشن کس طریقے سے معلوم ہوتی تھی تو سٹارٹ ویڈ انسان شروع سے ہی کیوریس رہا ہے اسٹرونوی یعنی کہ فلکیات نے اس کو شروع سے ہی کافی اٹریکٹ کیا ہے ستاروں کے علم کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی بہت سارے نئے نئے ستاروں کو دریافت بھی کیا گیا اور ستارے ایک ایسی چیز ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں شروع سے ہی ایک بہت اہم اور بہتی قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں سورج اور چاند کے تلو ہونے سے لے کر ستاروں کی گردش تک انسان نے صدیوں تک سٹڈی کی ہے اور اسی سٹڈی یعنی کہ اسی متعلق کے نتیجے میں انسان کو یہ پتا چلا کہ جہاں پہ باقی تمام کے تمام ستارے ایسا لگتا ہے کہ گردش کر رہے ہیں وہیں پر ایک ستارہ ایسا ہے جس کے بارے میں لگتا ایسا ہے کہ یہ موف نہیں کرتا اس ستارے کو کہا جانے لگا نورت سٹار کیونکہ انسان کو اب آہستہ آہستہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ستارہ جس سمت میں ہوتا ہے جس ڈریکشن میں ہوتا ہے وہ سمت ہے شمال یعنی کہ زمین کا نورت پول یا سمپلی نورت اب اس ستارے کو آپ پہچانیں گے کیسے اگر میں اور آپ آج کے اس دور میں اس ستارے کو پہچاننا چاہیں how will we recognize that اس کا بلکل ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھتیوں پر کھڑے ہو جائیں اور آسمان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کو سات ستاروں کا جھرمت ایک ایسا نظر آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ ایک چمچ ہے فرائنگ پین ہے ساوس پین ہے اس طرح کے گروپ آپ کو ایک نہیں بلکہ دو نظر آئیں گے ایک بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا بڑے کو ہماری زبان میں یعنی کہ مرچن نیوی میں کہا جاتا ہے بگ بیئر اور چھوٹے کو کہا جاتا ہے سمال بیئر یہ جو سمال بیئر ہے یعنی کہ چھوٹا گروپ سات ستاروں کا جو کہ ایک چمچ کی ماند ہے اس میں اس چمچ کی ٹپ کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آخری ستارہ جس سمت میں اشارہ کر رہا ہوگا اس سمت میں آپ کو تھوڑی سی دور ایک برائٹ سٹار نظر آئے گا یہ وہ نورت سٹار ہے انسان نے آہستہ آہستہ یہ ابزارف کیا کہ اس ستارہ کے اردگرد جو چمچ ہے وہ تو گھومتی رہتی ہے لیکن یہ ستارہ ساکن رہتا ہے یہ نہیں گھومتا ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کو اندازہ یہ بھی ہو چکا تھا کہ یہ نورت پول یعنی کہ زمین کے نورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس ستارے کی دو اور خاص باتیں ہیں ان میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ستارہ آپ کو صرف تب ہی نظر آئے گا جب آپ زمین کے شمالی حصے میں ہوں گے یعنی کہ نورتن ہیمیسفیر زمین کا وہ آدھا حصہ جو کہ شمال میں موجود ہے آپ وہاں ہوں گے تو یہ سٹار آپ کو نظر آئے گا آپ ایکویٹر یعنی کہ خطے سوا سے جیسے ہی ساؤتھ میں جاتے ہیں یہ سٹار آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور زمین کے سردن ہیمیسفیر میں یعنی کہ اس آدھے حصے میں جو کہ جنوب کی جانب ہے ساؤتھ کی جانب ہے وہاں پہ آپ کو یہ ستارہ نظر نہیں آتا لیکن سمت بتانے کے علاوہ یعنی کہ ڈریکشن بتانے کے علاوہ اس سٹار کی ایک اور خاص بات ہے اور وہ ایک اور خاص بات ہے اس کا آلٹیٹوڈ آلٹیٹوڈ مینز کہ یہ ستارہ افق سے یا ہورائزن سے کتنا اوپر موجود ہے آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ اس ستارے کے آلٹیٹوڈ کا یعنی کہ اونچے ہونے کا زمین کی پوزیشن سے کیا تعلق ہے میں آپ کے گوشت گزار ایک اور بات کرتا چلوں اور وہ ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں زمین کول ہے اگر آپ کو اپنی زمین کے اوپر پوزیشن پتا کرنی ہے تو آپ چاہے گوگل میں اس پر چلے جائیں یا چاہے آپ کسی بھی جی پی ایس کو یوز کر لیں تو آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا لیٹیٹوڈ اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا لانگیٹوڈ یعنی کہ تول بلد اور ارز بلد اور اگر آپ امریکن انگلش بولتے ہیں تو لانگیٹوڈ لیکن اگر آپ کو ان دونوں میں سے یعنی کہ لیٹیٹوڈ اور لانگیٹوڈ میں سے صرف ایک چیز پتا ہو تو آپ کو بیسکلی اپنی پوزیشن کا ایک کمپوننٹ پتا چل جائے گا اور نورڈ سٹار ایگزیکلی یہی کام کرتا ہے آپ کی پوزیشن کا ایک کمپوننٹ آپ کو دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے صرف اس کو دیکھنے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی زمین پہ لیٹیٹوڈ کتنا ہے اور وہ ہاو اس طرح سے کہ انسان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ نورڈن ہیمیسفیر میں ہیں تو آپ جتنا شمال میں جاتے جائیں گے یہ ستارہ آپ کو افق سے اتنا اوپر نظر آتا جائے گا اور آپ جتنا جنوب کی جانب جاتے جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ستارہ ڈپ کر رہا ہے دوسرے الفاظ میں اس کا جتنا آلٹیٹوڈ ہوگا ستارے کا اتنا ہی آپ کا لیٹیٹوڈ ہوگا اگر یہ ستارہ آپ کو اپنے افق سے یعنی کہ ہرائزن سے 10 ڈگری اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ کا لیٹیٹوڈ 10 ڈگریز نورت ہے اگر آپ کو یہ 45 ڈگری اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ کا لیٹیٹوڈ 45 ڈگریز نورت ہے اور اگر یہ ستارہ آپ کے سر کے بلکل این اوپر یعنی کہ آپ کے زینیتھ کے اوپر موجود ہے تو مبارک ہو You are at the north pole of the earth theoretically آپ جب equator کے اوپر ہوتے ہیں یعنی کہ خطے سوا کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ستارہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس سے basically تھوڑا سا پہلے ہی بند ہو جاتا ہے because of pollution, fog اور atmospheric conditions لیکن equator کے اوپر آپ کو یہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس وقت اس کا altitude ہوتا ہے zero zero means یہ آپ کے horizon کے اوپر ہے and due to the weather conditions اور especially اگر آپ کے horizon کے اوپر fog موجود ہے جیسے کہ آج موجود ہے تو chances ہی ہیں کہ یہ ستارہ پھر آپ کو equator پر نظر نہیں آئے گا اور southern hemisphere میں تو یہ نظر ویسے ہی نہیں آتا اب اس طرح سے اس ایک ستارے نے آپ کے لیے دو آسانیاں پیدا کر دی اس نے ایک تو آپ کو یہ بتا دیا کہ north کہاں ہے اور اس north سے اندازہ لگا کے آپ اپنی direction کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں east میں جا رہا ہوں west میں جا رہا ہوں south میں جا رہا ہوں اور secondly اس کے altitude کی مدد سے آپ کو اپنا latitude بتا چل گیا اب اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے صرف اپنا longitude معلوم ہو جائے آپ کو کسی بھی طریقے سے اگر یہ بتا چل جائے کہ آپ کا longitude کیا ہے تو آپ کے پاس آپ کی position بھی آ گئی اور آپ کے پاس direction تو already موجود ہے ہی اب یہاں پر کام آتی ہے جہاز کی رفتار شروع کے دنوں میں تو آپ کو جہاز کی رفتار نہیں پتا ہوتی تھی لیکن بعد میں جب تھوڑی بہت ترقی ہوئی اور انسان کو اس سمجھ میں آئی کہ جہاز کی رفتار یعنی کہ speed آپ کے لیے کتنی useful ہو سکتی ہے آپ کی position نکالنے کے لیے تو پھر جہازوں پر log انسٹال ہونا شروع ہے log بیسیکلی ایک بہت سمپل سی قسم بھی چیز ہوتی تھی آپ ایسا سمجھیں کہ ایک ٹیوب ہے اور ٹیوب کے آگے ایک پنکھا لگاوا ہے جب جہاز چلتا تھا تو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بہاؤ جو کہ جہاز کی سائٹ پہ آ رہا ہے یہ پنکھا گھومتا تھا اور جب یہ پنکھا گھومتا تھا تو پھر اس کو اس طریقے سے کیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ یہ آپ کو لگاتار یہ بتاتا رہے کہ جہاز اس وقت کتنی رفتار سے سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے اب اگر آپ اپنی اسی رفتار کو لیں اور آپ کی last known position یعنی کہ پچھلی ایسی position جو کہ آپ کو پتا تھی اگر وہاں سے آپ اپنی ایک line draw کریں direction آپ نے لے لی not start کی مدد سے اس direction میں تو وہ line جہاں پہ جا کے آپ کے latitude کی line کو cross کرے گی وہ آپ کی اس وقت سمندر پر position ہوگی لیکن چونکہ آپ کو خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوری calculation کے اندر ایک component کم از کم ایسا ہے جو کہ درست نہیں ہے یہ at least it's not 100% correct اور وہ ہے آپ کی جہاز کی speed log آپ کو جہاز کی speed بتائے گا ضرور لیکن پانی کا بہاؤ بہت ساری وجوہات کی بنا پر بدل سکتا ہے تبدیل ہو سکتا ہے تو اس position کو پھر کہا جاتا ہے dead reckoning position یہ exactly accurate تو نہیں ہوتی لیکن آپ کو کم از کم یہ ایک idea دے دیتی ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود کہاں پر ہیں لیکن اب آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو بات ہوگی رات کی رات کو اگر آپ کو نارٹ سٹار نظر آ رہا ہے تو آپ نے latitude بھی لے لیا اور آپ نے اپنی direction بھی پتا کر لی what about the day time دن کے ٹائم پہ اب آپ کے پاس نارٹ سٹار تو ہوگا نہیں آپ کو ستارہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک چیز اور پتا چلی اور وہ تھی مکنہ تیس یعنی کے مینٹ انسان کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم مینٹ یہ ایک stripe کاٹ لیں اور اس کو ہم لٹکائیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی direction کی طرف point کرتی رہتی ہے and with the passage of time انسان کو یہ بھی پتا چلا کہ مکنہ تیس کی ایک سائیڈ آپ کے north hole کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ آپ کے south hole کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے so now you have another device جس کی مدد سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کا شمال کس طرف ہے اور in fact مکنہ تیس کی مدد سے دعا کوئی یہ بھی بتا جل گیا کہ زمین کا south کی طرف ہے تو east اور west کا اندازہ لگانے اتنا مشکل تو نہیں ہے تو پھر اسی concept کو آگے بڑھا کر انسان نے بنائی magnetic compass یعنی کہ وہ compass جس کا مکمل دار ومدار مکنہ تیس کے اوپر یعنی کہ magnet کے اوپر ہے اور زمین کے magnetism کے اوپر ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ بھی انسان کو بہت سارا وقت اور لگنا تھا یہ جاننے کے لیے کہ مکنہ تیس سے نکالی ہی بھی یہ direction صحیح direction نہیں ہے لیکن بھارال چونکہ یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے نہیں تو میں فیلال آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ مکنہ تیس سے نکالا ہوا یہ north ایک جنرل ہی north direction کی طرف تو آپ کو point کرتا تھا لیکن basically magnet زمین کے magnetic north pole کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ آپ کا جو true north pole ہے جس کو کہ ہم geographical north pole کہتے ہیں magnet حقیقتا اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا لیکن بھارال اب آپ کے پاس ایک tool موجود تھا 10-15 degree ادھر ادھر ہی صحیح لیکن کم از کم آپ اپنی سب کا تائین تو کر سکتے تھا سمندر کے اندر پہلے تو دن کے ٹائم پر یہ ناممکن سی بات تھی پہلے تو آپ صرف ایک جنرل آئیڈیا لگاتے تھے sun کو دیکھ کے کہ ہاں جی sun rises in the east سورج کی موومنٹ کو دیکھ کے اور رات کے ٹائم پر north star کو دیکھ کے اور چاند کی موومنٹ کو دیکھ کے ایک جنرل سا اندازہ لگایا جاتا تھا بہت ہی ویک قسم کا تو اگر آپ حقیقتاً بات کریں تو اس ٹائم سے پہلے یعنی جب آپ کے پاس magnetic compass آئی تھی اور جب آپ کے پاس یہ knowledge آیا تھا کہ north star بھی ہوتا ہے اور ہم اپنا altitude route کی مدد سے latitude بھی نکال سکتے ہیں تو اس وقت تک تو بیسیکلی جو earlier sailors تھے وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف risk کے اوپر ہی ڈالتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ early sailors جو تھے بیسیکلی وہ بہت دور تک نہیں جاتے تھے اگر وہ میڈی میں ہیں تو یہیں پہ گھومتے رہیں گے اگر وہ انڈیا نوشن کے پاس ہے تو وہیں گھومتے رہیں گے انڈونیشیا کے پاس ہے تو وہیں گھومتے رہیں گے لیکن جب یہی چیزیں آگئی انسان کے پاس تو اب انسان نے بیسیکلی وہ سفر شروع کیا کہ جس کی مدد سے اس نے نئے نئے ممالک کو دریافت کرنا شروع کیا لیکن بہرحال یہ dead reckoning یعنی یہ DR وہ پہلا طریقہ تھا جس کی مدد سے انسان نے یہ اندازہ لگانا شروع کیا کہ وہ اس وقت دنیا کے نقشے پر حقیقتاً کہاں پر موجود ہیں اور انہی تمام چیزوں کا یعنی کہ اسی سارے کے سارے basic knowledge کا فائدہ اٹھا کر انسان نے آہستہ آہستہ پھر مزید سیاروں ستاروں سورج چاند ان سب کی مدد سے اپنی positions نکالنا شروع کی اور آہستہ آہستہ یہی فلکیات کا علم یعنی کہ ایسٹرانومی کا علم مزید بہتری کی طرف گامزن رہا میں آپ کو اپنی مزید ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انسان نے مزید ان ستاروں اور سیاروں کی مدد سے کس طریقے سے اپنی positions نکالی انسان نے کیسے اپنے آپ کو اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ٹائٹائنک کی دردناک کہانی کے بارے میں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا With tons of love to my Orin Shorts family and to be Orin Shorts family This is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shorts اور اگلی ویڈیو تک Allah حافظ